اسلام علیکم دوستو ویڈیو میں آپ کچھ سمہ دیکھ رہے ہوں گے کچھ سین دیکھ رہے ہوں گے کہاں میں موجود ہوں اس کے بارے میں تھوڑا میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کے میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل پروپٹی اپ ڈیٹس دوستو آج میرا موضوع ہے بڑا دلچسپ موضوع ہے بڑا اہم موضوع ہے ساتھ رہیے اور بات یہ ہے کہ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے پروجیکٹ جو ہے نا وہ رک جاتے ہیں آپ بوکنگ کراتے ہیں کوئی ہائی رائز بیلڈنگ میں بوکنگ کراتے ہیں وہ معلوم جو رک گیا کبھی آپ جو ہے کسی سوچائٹی میں آپ اپنا پلوٹ بک کراتے ہیں معلوم چلا وہ آپ دس سال ہو گئے پترہ سال ہو گئے بیس سال ہو گئے وہ ڈیلیوری نہیں ہوا یا پھر یہ ہے کہ آپ کو پلوٹی ہاتھ پہ نہیں آیا تو اس کی کیا وجویات ہوتی ہیں کہ بیلڈر پروجیکٹ کیا بیلڈر کے بنائے پروجیکٹ کیا بیلڈر جو کام کر رہا ہوتا ہے یا جو بھی سوچائٹی ہوتی وہ رک جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہے میں اس کے بڑی اہم باتیں آپ سے بتاؤں گا دوستو سب سے بڑی وجہ جو یہ ہوتی دوستو کہ جو پچھلے دور میں ہوتا رہا ہے کہ جب بیلڈر نے پروجیکٹ بنایا تو معلوم چلا وہ پرائز بڑھ گئے اور جب پرائز بڑھ جاتے ہیں یعنی کس چیز کے پرائز بڑھ جاتے ہیں سریعے کے پیسے بڑھ جاتے ہیں اور جو ہے نا سمن کے پیسے بڑھ جاتے ہیں یعنی اسٹیمیٹ جو اس نے کیا ہوتا ہے بار دفعہ اس اسٹیمیشن سے چیز باہر چلے جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ پروجیکٹ پہ جب کام کرنے لگتا ہے جب وہ ڈیولیمنٹ کرنے لگتا ہے جب وہ بنانے لگتا ہے ہائی ریج بلڈنگ بنانے لگتا ہے تو معلوم چلا اس کے لئے فضلوی نہیں ہو پاتی ہے اس میں بیلڈر کی جو ہے نیت صحیح ہوتی ہے لیکن وہ اس کا اسٹیمیشن تجربہ صحیح نہیں ہوتا جس کی وجہ سے مار کھا جاتا ہے اس تجربے کی وجہ سے جو ہے آپ اور ہم جو ہے رول رہے ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وجہ یہ ہو کہ وہ جو ہے چیزوں کی قیمتیں استعی سے بڑھ رہی ہیں اور پیشلے دور میں جو ڈبل ڈبل قیمتیں ہو گئیں ان چیزوں کی جن کا ذمہ نے ذکر کیا تو اس کی وجہ سے وہ جو ہے کاسٹ بہت بڑھ جاتی ہے اور بیلڈر کا پروجیکٹ رک جاتا ہے اور کسی مقام پہ چلا جاتا ہے دوسری بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دوستوں دوسری بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی بیلڈر اپنے پروجیکٹ کو بناتا ہے تو اس کے جو پیسہ وہ لیتا ہے وہ کہیں اور خرچ کر دیتا ہے بات دبا یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسہ لے کر جو ہے نا وہ کسی اور جگہ زمین خریل لیتا ہے حالانکہ ہونا ہی چاہیے کہ وہ بیلڈر پہلے اپنے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرے جس کے لیے اس نے پیسہ لیا ہے اس سے اس کی گڑول بنے گی ساگ بنے گی مال اور بکے گا دوسری وجہ یہ ہوتی ہے اسی میں یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ وہ پیسہ جو ہے نا یا تو اپنی دیگر چیزوں میں خرچہ گاڑیاں خریل لی گھر رینویٹ کر لیا مکان خریل لیا اور معلوم چلا اور بہت سے ایسی چیزیں کر لی جو کہ غیر ضروری تھی فیلال اس کو اپنے پروجیکٹ پہ توجہ دینی چاہیے تھی جس کی وجہ سے وہ پروجیکٹ جو ہے نا ظاہر ہے پیسہ استعمال ہو جاتا ہے جب آگے بڑھنی پاتا ڈیولپ کرنی پاتا یہ وجہ ہوتی جس کی وجہ سے وہ پروجیکٹ رک جاتا ہے لہذا بلڈر جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنا پیسہ اسی جگہ لگاتے ہیں آپ جو ایکشٹر پیسہ بچے وہ کہیں ہونے لگائیں ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ بلڈر کوئی چیز زمین خریدتا ہے اس کے پیسے نہیں دیتا اور پیور پیسے دی دیتا جس کی وجہ سے وہ جو ہے مسلائل کا شکار رہتا ہے اب مثال کے طور پر ایک زمین اس نے پچاس اکڑ خریدی پچاس اکڑ زمین جب خریدی تو معلوم چلا کہ اس نے پیسے جو ہے نا آدھی دیتے اور زمین اٹھا لی دی جب پروجیکٹ آناؤنس کر دیتا ہے تو جو زمین اس نے ملکیت نہیں کی ہوتی ہے ہمیشہ اس پروجیکٹ پہ ہاتھ ڈالیں جس پہ جو ہے نا زمین کسی مالکی ہو چکا ہو تو جس کی ملکیت ہو چکی ہے مالک ہو چکا ہے سیل ڈیٹ ہو چکی ہے یا موٹیشن ہو چکی ہے وہ زمین صحیح رہتی ہے اس پہ بلڈر پھستا نہیں ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب گاؤں دیہاتوں کے لوگ ہوتے انہوں نے اگریمنٹ کی ہوتا ہے جب وہ دیکھتے قیمتیں بڑھ گئیں تو پھائل جاتے یا بدنیتی آ جاتی ہے یا کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے جو ہے سٹے ہو جاتا ہے اور پروجیکٹ رول جاتا ہے لہٰذا زمین جو اپنے نام نہیں کرتے وہ پھست جاتے ہیں اور پھر ہم لوگ رول رہے ہوتے ہیں ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے دوستوں کہ وہ بلڈر جو ہے نا ویلیشن کر رہا ہوتا ہے ویلیشن سے مطلب یہ ہوتی ہے کہ اگر مثال کے طور پر ایک پچاس اکڑ کا پروجیکٹ ہے اس کی زمین سروے تو دس بارہ اکڑ ہے اور دس بارہ اکڑ کی وہ انوسی لے دیتا ہے دکھاتا ہے انوسیو ٹک سب کچھ ہو چکی ہے لیکن وہ باقی زمین جو ہے نا وہ چالیس اکڑ زمین جو ہے نا وہ معلوم چلا وہ اس نے جو ہے نا وہ قبضہ کر دی آتا زمین پہ تیس سالہ زمین ہوتی ہے اس تیس سالہ زمین پہ وہ کام شروع کر دیتا ہے اور بعد میں وہ پیسے تو لے لیتا ہے بلڈر لیکن وہ اس کی لیز نہیں ہوتی ہے وہ قبضہ نہیں دے پاتا ہے اور مسائل کے شکار جاتے ہیں اور آج بہت سے ایک پروجیکٹ ایسے بڑے بڑے نام ہیں بلڈر کے کہ جنہوں نے یہ حرکت کی ہے کہ وہ زمین جو ہے نا وہ لیتے ہیں لیگل کچھ اور باقی ان لیگل زمینوں پہ قبضہ کر کے پوٹری کے زمینیں لے لی تیس سالہ زمینیں لے لی وائی چائی زمین لے لی گوٹ آباک زمین لے لی ہے ناکلا زمین لے لی ہے سارے زمینیں جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہوتی ہے بوڈر فریونیو کے نظر میں دیازہ بہت پروجیکٹ رک جاتا ہے اور اس پروجیکٹ کے رکنے کے وجہ سے وہ ہم اور آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں اور آج بہت سے پروجیکٹ کیا سی ہیں جو کہ بچارے میرے پر خوف ہون آتے ہیں سوری صاحب آج ہمیں جو ہے نا وہ وہ ہمیں پلوٹ نہیں ملنا اور ہمیں خوڑ کر رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں بلڈر وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دراصل یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا انہوں نے وائلیشن کی ہوتی ہے اور جن کی لیز ہوتی ہے جن کی اوریجنل زمین سروے ہوتی ہے وہ زمین تو چل جاتی ہے باقی وہ بلڈر کا کیا ہے وہ پیسہ رول کر رہا ہوتا ہے دس سال بعد وہ آپ کو پیسے بھی واپس کرتے ہیں تو آپ کو کوئی نخصان ہوا نا وہ تو اس کو کما گیا تو یہ اللہ تعالی محفوظ رکھے یہ کام حلال نہیں ہے تو جو بلڈر یہ کام کرتے میری گزارشیں ان سے کیسا نہ کیا کریں لیگل کام کریں میں بھی جن لوگ کے ساتھ کرتا ہوں یہ سب شور کرتا ہوں کہ وہ سروے زمین کے علاوہ والیشن تو نہیں کر رہے اور وہ صحیح کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں یہ نظر ظاہر ہے کہ اللہ تعالی آپ کے اندر پیدا کریں میری ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو بھی اس کی سمجھ جائے گی والیشن میں ورٹیکل بلڈنگ جو بنتی ہیں ورٹیکل پروجیکٹ ہوتے ہیں فلیڈز بنتے ہیں اپارٹمنٹ بنتے ہیں اس پر یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ دراصل وہ والیشن اس طرح کرتا ہے کہ معلوم چلا اس نے گران پلس فور سکس کی پرمیشن لیتی وہ معلوم چلا سیون اور ایٹ پہ لے جان لگتا ہے بعض درام شروع میں ہی بنانا شروع کر دیتا ہے درمیان میں تو معلوم چلا وہ جو ہے نا اس کا جو نقشہ اپاس نہیں ہوتا اور وہ جو ہے نا اپجیکشن آجاتا ہے اب اپجیکشن آجاتا ہے جب اپجیکشن ہوتا ہے ویلیشن ہوتی ہے تو اپجیکشن ہوتا ہے پیسے کھلا کے کبھی ہو جاتا ہے کام کا بھی نہیں ہوتا اس طرح وہ جو ہے پروجیکٹ روک جاتا ہے اپنے جگہ پہ تو ویلیشن جو ہے اچھا ویلیشن ظاہرہ چھوٹی موٹی ہوتی ہے رکی وہ چل جاتی ہے کیونکہ ظاہرہ کی اگر خانون کی مرابق چلیں تو کوئی بھی پروجیکٹ بننے سکتا چھوٹے موٹی ہوتے ہیں لیکن بڑی ویلیشن جو ہے نا جو اوپر ایکسٹرا جو ہے نا ایکسٹرا کنسکنش شروع کر دیتے ہیں وہ ضائعہ نا اس سے پروجیکٹ رکھتا ہے تو یہ وہ زمین ہوتی ہے جو کہ ورٹیکل زمین ہوتی ہیں اچھا ایک اور مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے دوستوں کہ بلڈر بازدفعہ اور سیلنگ کر دیتا ہے معلوم چلا پلوٹ دیتے ہیں جو ہے چاس سو اس نے پیٹ دیئے چھ سو پلوٹ سات سو پلوٹ بیج دیئے تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر جگڑا ہوگا اور وہ جو ہے نا لگتے رہتے ہیں آج کئی پروجیکٹ جو ہے نا اسی لئے رکے میں کہ انہوں نے دبل فائل بیج دی ہیں زیادہ فائلیں بیج دی ہیں اور وہ جو ہے نا پروجیکٹ رکاوا ہے معلوم چلا وہ جو ہے قبضہ نہیں ملنا تو جہاں قبضہ نہیں ملنا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بلڈر نے یا سوسائٹی نے ڈبلنگ کی ہوتی ہے زیادہ پلوٹ سیل کی ہوتی ہے اچھا ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب پہلے زمین بیچ رہے تھے پلوٹ بیچ رہے تھے سستے تھے جو فلیٹ بیچ رہے تھے سستے بیچ رہے تھے اب جو ہے قیمتیں بڑھ گئیں اب اس کی نیت خراب ہو گئی بلڈر کی کہ یا رب تو مہنگی ہوگئے کینسل کرنا شروع کرتا ہے جو پوچھتا نہیں دیکھتا نہیں ہے اس کو کینسل شروع کر دیتا ہے اور اس طرح جو ہے نا وہ نئے الارٹیز کر دیتا ہے اور جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اسی طرح ایک اور معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹیوں میں ایڈمنسٹریٹر بیٹھ جاتا ہے اور ایڈمنسٹریٹر ہوتا بھی کرپت ہے تو ایسی جگہوں پہ جائے ایڈمنسٹریٹر بھی مان ہو وہاں وہ ڈبلنگ شروع کر دیتا ہے تو کئی پروڈجک آج اسی لئے سکیم 33 میں بھی روڈ رہے ہیں اور بھی جگہوں پہ جس کی وجہ سے وہ ہم اور آپ جو ہے نا پریشان ہیں اور لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے نا وہ رشوہ ہے اور جو ہے نا ادھر در مارے ادھر در پھر رہی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی کہ اس نے جو ہے نا ویولیشن کی یا ڈبلنگ کی وجہ سے وہ یہ معاملات ہوتے ہیں تو یہ دراصل بوٹی بوٹی وجوہ تھی جس کے لیے یہ میں نے بتایا لیکن خدا رہ خدا رہ میں اپنی ویڈیو کے ذریعے میں بیلڈرز برادری سے یہ ایک زائش کرتا ہوں کہ جو لوگ ایسا کام کرتے سب بیلڈرز حقیقتاً ایسا کام نہیں کرتے اچھے بیلڈرز ہیں ماشاءاللہ سے میں خود ان کو جانتا ہوں میرے خود ان سے تابون اور ان کے اسکام کرتا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا کام کرتے خوف خدا رکھتے لیکن ہمارے خوف خدا نہیں ہے بہت ایمانی ہے بہت سے بیلڈرز بڑی تعداد میں ایسی ہے ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ خدا رہا اپنا نام بنائے آپ یقین کریں اپنا نام بنالیں پہلے دوسرے پروجیکٹ کو آپ صحیح ڈیلیور کر دیں صحیح آپ جو ہے اس کو کیا نا ہے ڈیلیور کر دیں اس کی ڈیولیپنٹ کر دیں ڈیولیپنٹ پر پیسہ لگاتی نہیں ہے اور پیسے خرج کر دیتے کئی اور ڈیولیپنٹ کر دیں پروجیکٹ ڈیلیور کر دیں آپ کی جو ساک بنے گی نا پیسہ خود بہ خود آئے گا آج جو بڑے بڑے نام ہیں بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں بڑے بڑے ناجنر وہ وہ لوگوں کا جنہوں نے وقت پر ڈیلیور کیا لوگوں کو دی چیزیں لوگوں کو آباد کر کے دیا آج ان کے بڑے بڑے نام میں وہ ترقی کر رہے ہیں باقی جو لوگ ہیں وہ نہ صرف ترقی بھی نہیں کر رہے ہیں بلکہ ایک زندگی گزارنے غلط سے تو یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو نظر رکھیں ہماری ویڈیوز دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا کہاں کہاں فراؤڈ ہو سکتے ہیں کہاں کہاں مالات ہو سکتے ہیں لیکن مقصد یہ تھا بنانے کا ویڈیو کہ آپ اور ہم سمجھیں ان چیزوں کو جانچیں کہ کہاں کون سی چیز ہو سکتی ہے ان چیزوں کو پرکیں دیکھیں کمپلیشن سیڈیفیکٹ دیکھیں یا ان کے این او سیز دیکھیں جو ورٹیکل بیڈیرنز ہیں اسی طرح جو پروجیکٹس ہیں جن میں پلوٹس کی بکنگ ہوتی ہے اس میں میں بوٹی بوٹی چیز بتاتا رہتا ہوں ان کو آپ جا کے دیکھیں کہ ان میں کون سی چیز ضروری ہے کون سی کمسکم ایک دو ہے سونے چیز بہت ضروری ہے وہ تو کمسکم ہونی چاہیے یا سرو زمین ہونی چاہیے تو اس سے جو ہے نا آپ کو اس مناد ہوگا دوستوں بس دوستوں یہ میری گفتگو تھی آج میں بتا دوں میں کہاں موجود ہوں میں اس وقت موجود ہوں ہر نوئی ایک مقام ہے ہر نوئی جھیل کہلیں ہر نوئی جو آپ شاعر کہلاتی ہے جگہ یہ اپٹ آباد کے قریب ہے اپٹ آباد سے جگہ میں آدھے گھنٹے کا راستہ ہے بہت اچھی دگا ہے خوب سے جگہ ہیں اپٹ آباد ہم آئے میں ہم گھومنے پھرنے آئے میں دراصل پراپٹی کی ایک ایک ایگزیبیشن تھی پشاور میں اس کے بعد ہم اپنی ٹیم کے ساتھ نکلیں تفریق کے لیے گھومنے کے لیے تاکہ ذرا زمائق فریش بھی ہو لیکن حقیقت بات یہ میں اس وقت آنے کے بعد بھی میری کوشش یہ رہی ہے کہ میں ریسرچ کروں سوچوں تدبر کروں اوبزرویشن کروں ویڈیو بناوں اور میں نے کئی ویڈیو اس طرح کے بنائی ہے ان مقامات پر جس کا فائدہ آپ کو ہو سکے دوستو تو یہ تھی آج کی ہماری اس ویڈیو کی معلومات دوستو مجھے امید ہے آپ کو باتیں پسند آئی ہوں گی آپ سے گزارش میں کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو کا پھیلائیں بہت سے لوگوں کو میں شکریہ دا کرتا ہوں میرے بہت سے سبسکرائبر ہیں ماشاءاللہ فالور سے جو میری ویڈیو کو پھیلاتے ہیں بہت زیادہ میں ان کا مشکور ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہوں ان کے میں دیکھ کر کہ وہ مسلسل ان ویڈیوز کو آگے بڑھا رہے ہیں میری اللہ قواہ ہے کہ میری نیت اچھی ہے صاف ہے جیسا میں آپ کو ویڈیوز پر نظر آتا ہوں میں انشاءاللہ جب ملیں گے تو آپ کو ویسے ہی ملوں گا انشاءاللہ وقت کا میرا مسئلہ ہوتا ہے اس لئے نمبر بھی نہیں دیتا صحیح سی بات نہیں کر پاؤں گا میں آپ کو تکلیف ہوگی ملیں گی بھی تو شاید میرے لئے پرابلم ہوتی ہے کہ میری مصورت بہت ہوتی ہے لیکن اندر باہر انشاءاللہ اللہ مجھے ایک رکھے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس پر جو پورا اتروں اس لئے کہ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے دوستو یہ تھی آج کی معلومات چینلز پر سبسکرائب کر لیں اور میل آئیکن کے بٹن ضرور دبائیں اجازت دیجئے انتخاب سوری کو ٹیم کو اللہ حافظ